راشر صاحب نے امریکہ میں اپن چینلیج کر دی پہلوانوں کو جو ہے وہ ٹھڑنی لگتی میری آئیڈیال ہے جانا پہلوان میں پاکسن چیمپئن والحمدللہ انڈیا سے ٹائٹل جیت کے آئے ہوں یہ ایک واحد ایسی گیم ہے جو نبیوں ولیوں پیغمبروں نے بھی کھیل لیا ہے کشتی دیسی دنگل لڑتے لڑتے ہم جو ہے پھر نیشنل کی طرف آتے ہیں پھر انٹرنیشنل کی طرف آتے ہیں اور دو ماہ کے بعد یہ الحمدللہ یہ پاکسن کا نیشنل کا جو بیلٹ ہے نیشنل چیمپئنشپ کا بیلٹ اور یہ گول میڈل میں نے اپنے نام کر لیے مجھے بچپن سے ہی پہلوانی کا شوق تھا میری سیلیکشن ہو گئی تھی ورلڈ چیمپئنشپ کے لیے جو کہ سربیا میں اور یورپ میں ایک پاؤ مکھنی یوز کرتے ہیں جب ہم کھاڑے جاتے ہیں نماز بر کے فجر کی دیر دو کلو منسردائی پینی ہوتی ہے اور آتکار کھانے کے بعد چھ ساتھ لیٹر دودھ ہوتا ہے سلام علیکم ڈیلی درتی کے ساتھ میں آپ کا میزبان فہد حسن ناظرین آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کا نام راشید گجر پہلوان ہے ناظرین ان کی پہلوانی کا سلسلہ ان کے بچپن سے ہی شروع ہو گیا تھا ماشاءاللہ پاکستان کے لیے ناظرین گول میڈل بھی جیتا ہے بیلٹ بھی جیتی ہے اور دیگر انعماد بھی ہے انڈیا کو بھی شکست دی ہے ناظرین یہ ان کے آپ کو خاص بات بتاتے چلے یہ کشتی کرتے ہیں اور ایکسپورٹ ہے کشتی میں اور ناظرین یہ ریسلنگ بہت عالی قسم کے کھیلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ آخر یہ سلسلہ بچپن سے ہی آغاز کیسے ہو چکا اسلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم والیکم اسلام کیسے ہیں گجر صاحبہ جی الحمدللہ ٹھیک ٹاک آپ سنائیں گے لگا کریں ہم ٹھیک ٹاک سر یہ بتائیے گا سرتی میں آپ نے ماشاءاللہ شورس پہنی ہوئی ہے کہ تھنڈ بگرہ لگ گی تھی پھر وہ آپ نے معاوڑا سنا ہویا پہلوانوں کو جو ہے وہ تھنڈ نہیں لگتی سر یہ بتائیے گا کہ گجر نیکنے میں یا پھر آپ کا خاندانی واقعی یا آپ کا یہ کاسٹ ہے نہیں نہیں یہ ہماری کاسٹ ہے گجر سر آپ کے لیے تو بولی بیلڈنگ کرنا بڑا سان ہوتا ہوگا بلکل بلکل ماشاءاللہ گائیں ہیں ہمارے ڈیڑے پہ میرے مامو نے رکھی ہوئی ہیں تو صبح جو ہے ان کا دودھ بھی میں ہی جو ہے نکالتا ہوں میں ہی چوتا ہوں تارے شارے بھی لیتا ہوں اس کی سر یہ بتائیے گا کہ یہ سلسلہ کیسے شروع ہوا بچپن سے یہ آغاز ہو گیا آپ کا یہ پہلوانی کا سسٹم کیسے شروع ہوا یہ ہمارا جو ہے خاندانی چلتا ہوا رہا ہے یہ ہمارا جو ہے خاندانی ریت ہے یہ پہلے ہمارے دادا جی کرتے تھے پھر نانا جی پھر مامو جو کہ اب مجودہ میرے مامویا گوگا پہلوان سن آف شایہ پہلوان پاکستان کی جانی مانی ہستی ہیں وہ سر یہ بتائیے گا جیسے آپ بڑوں کو دیکھ کر اس فیلڈ میں تو آگئے مگر آپ کی بھی دلچسپی ایسا ایسا جب پیدا ہونے لگی تو یہ پروفیشنل فیلڈ میں کیسے کنورٹ ہوئی جی بلکل جب آپ ایک گیم کو کرتے ہیں دل و جان سے کرتے ہیں جب ہم اپنے بڑوں کی طرف دیکھتے ہیں میرے آئیڈیال ہے جانا پہلوان جب میں ان کو دیکھتا ہوں ان کی کشتیاں دیکھتا ہوں ان کا نام ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا ہے تو ان کو دیکھتے ہوئے میں اس جد و جہد کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ جوش کے ساتھ ٹریننگ کرتا ہوں اور اس کا صلاح جو ہے دیکھیں وہ جوش جذبے کے ساتھ ٹریننگ کرنے کا صلاح مجھا یہ ملا گیا کہ میں بخصن چیمپئن الحمدللہ انڈیا سے ٹائٹل جیت کے آئے ہوں اب بھی ڈی سینلی ہے میں میں بھی غصہ ہوں اس میں بھی ویڈر جیتی ہے تو آپ جتنے دل کے ساتھ جوش کے ساتھ گیم کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے جاؤ گے یہ ایک واحد ایسی گیم ہے جو نبیوں ولیوں پیغمبروں نے بھی کھیلی ہے کشتی دیسی کشتی انہوں نے کوئی کرکن نہیں کھیلا کوئی والی بول نہیں کھیلا کوئی جیم نہیں کی کوئی گلی ڈنڈا نہیں کھیلا کوئی انہوں نے سپورٹ نہیں کی سوائے کشتی کے اس لیے ہمیں یہ گیم کرنے میں مزا آتا ہے کہ یہ ہمارے نبیوں ولیوں پیغمبروں بھی کی ہوئی ہیں اور حضرت علی شیر خدا کے مدان سے یہ گیم شروع ہوتی ہے پھر ہم جب دیسی دنگل لڑتے ہیں نہ کشتیاں لڑتے ہیں پھر دیسی دنگل لڑتے ہیں لڑتے ہیں ہم جو ہیں پھر نیشنل کی طرف آتے ہیں پھر انٹرنیشنل کی طرف آتے ہیں اس کا آغاز جو ہے وہ اکھاڑے سے کیا رہتا ہے یہ بیلٹ آپ کو جو ملی ہے ان ایف ٹی کی جانب سے کیا راز ہے اس کے پیچھے کیسے یہ سلسلہ شروع ہوا یہ میرا بھائی ہے کزن چھوٹا خیزر ایمان اس کو شوک ایم ایم اے کا تو وہ ٹریننگ کرنے جاتا تھا اس نے مجھے بولا کہ راشد بھائی آپ بھی میرے ساتھ جایا کریں تو اس نے مجھے دو ماہ ٹریننگ کروائی ہے اور دو ماہ کے بعد یہ الحمدللہ یہ پاکستان کا نیشنل کا جو بیلٹ ہے نیشنل چیمپینشپ کا بیلٹ اور یہ گول میڈل میں نے اپنے نام کر لی ہے یہ بتائیے کہ آپ نے انڈین کو بھی ڈھول جتا دی ہے وہ کیا سلسلہ تھا وہ بھارت میں کشتی ہوئی تھی 2019 اور 2020 کے درمیان میں کشتی ہوئی تھی تو ہم گئے تھے وہاں پہ تو لکھناو میں یہ دنگل ہوا تھا تو ادھر میں نے چار پہلوانوں کو ہر آکے بھگا سنگھ کا جو جونیر کا ٹیٹل تھا انڈر 18 کا وہ میں نے اپنے نام کیا اور پاکستان کے نام کیا راشد صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ فاسٹس ریسلر تو ہائی مگر کم عمر کے آپ ریسلر بھی ہے جنہوں نے چھوٹی عمر میں بہت زیادہ کامیابیاں اپنی قسمت میں اپنے پہلو میں سمیٹ لی ہے کیا کہنا چاہیں گے آپ مجھے بچپن سے ہی پہلوانی کا شوق تھا تو آپ ایسا کہہ لیں کہ ایک خاندہ نہیں بھی ریت تھی کہ بڑھوں نے کہا تھا کہ یہ کرنی ہے یہ کرنی ہے پہلوانی ہی ساتھ کرنی ہے اچھے سر یہ بتائیے گا کہ فیوچر پلیننگ کیا ہے اس چیز کو کہاں تک لے کر چلنا جاتے ہیں فیوچر پلیننگ تو میری الحمدللہ آپ کو بتا ہے ہر ایک پلئر کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے پاکستان کا جو جھنڈا ہے پوری دنیا میں جا کے لہرائے ورلڈ چیمپنشپ کھیلے اور جس کے لئے الحمدللہ میں پور امید ہوں اب میں نے یہ دو مہینے ٹریننگ کر کے یہ نیشنل پاکستان چیمپئن ہوں بیلڈ جیتی ہے اور میری سیلیکشن ہو گئی تھی ورلڈ چیمپنشپ کے لئے جو کہ سربیا میں ہو رہی ہے یورپ میں جب دن قریب آیا تو مجھے پتا لگا انہوں نے میرا ناہی بیج میں سے نام جو ہے ڈسکولیفائی کر دیا مجھے بڑا دکھ ہوا میں نے ان سے پوچھا کہ جناب آپ نے میرا نام کیوں ڈسکولیفائی کیا ہے اور وہ جی ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا یہ ہو گیا مطلب کہ آپ کو بتایا کہ یہ جو سفارشی چوچے ہوتے ہیں یہ آگے چلے جاتے ہیں اور ساری ٹیم کھیلنے کے لئے گئی ہے اور ایک بھی جو میڈل ہے وہ پاکستان کے نام نہیں ہو پایا اور اگر یہ مجھے لے کے جاتے تو الحمدللہ میرا میری پوری قوم کے ساتھ وعدہ تھا کہ میں پاکستان کے لئے گول میٹل جیت گئے لاتا اور پاکستان کے نام کرتا سر یہ بتائیے کہ ایسا کیوں ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں خاص طور پر ہم اپنے معاشرے کی بات اس لئے کریں گے کیونکہ ہم اپنے معاشرے میں رہتے ہیں ہم اپنے معاشرے کا حصہ ہے سر یہ بتائیے کہ کہ ٹیلنٹ کی قدر کیوں نہیں کی جاتی ٹیلنٹ کی قدر اس لئے نہیں کی جاتی کرنا کس طرح سے آپ چوبیس گھنٹے کے روٹین کو اپنی منیج کرتے ہیں سپورٹسمن کا کام نہیں ہے اوارہ گھومنا ادھر ادھر جانا کلبوں میں جانا سگرہ نوشی کرنا ادھر ادھر اوارہ گردی کرنا دوستوں کے ساتھ جو ایک سپورٹسمنہ اس کا کام بنتا ہے وہ نماز پر ہے ٹائم پر اپنی نماز کی پبندی کرے اپنی گیم کے ساتھ پیار کرے اور اپنی فیملی کے ساتھ پیار کرے پھر ہی وہ ایک اچھا سپورٹسمن بنت سکتا ہے کیونکہ سپورٹس جو ہے نا وہ آپ کو عدب سکھاتی ہے سپورٹس ایسی چیز ہے جو عدب سے شروع ہوتی ہے اور عدب بھی ختم ہو جاتی ہے سبہ کھارے میں جو ہے ہم ایک پاؤ مکھنی یوز کرتے ہیں جب ہم کھارے جاتے ہیں نماز پر کے فجر کی رننگ کرنی ہوتی ہے رسہ چڑنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم ایک پاؤ مکھنی یوز کرتے ہیں جب ہمارا مکھن ختم ہو رہا تھا پھر ہم نے باداموں کی سردائی تیار کی ہوتی ہے جو بڑی ہی پروفیشنل اور پاورفل ڈائیٹ ہوتی ہے جو کہ سٹری رائٹ سے پاک ہے پھر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں ڈیر دو کلو ہم نے سردائی پینی ہوتی ہے اور پھر ہم نے جو ہے اس کے بعد گھاڑا آکے بڑا ایک بجے کا جو ہمارا کھانا ہوتا ہے وہ ہم نے گوشت ہوتا ہے یا کیمہ پکایا ہوتا ہے یہاں سبزیاں ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ دیسی گھی میں استعمال کر رہتا ہے پھر جو ہماری شام کی ٹریننگ ہے پھر وہ اسی طرح ہیں پر آتکار کھانے کے بعد 6-7 لٹر دودھ ہوتا ہے تو پہلوانوں کی جو خوراک ہے وہ بڑی مختلف آم بندوں سے راشر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ اتنے کھلاریوں کے ساتھ کھیلے ہیں لڑے ہیں کوئی ایسا کھلاری جس کے ساتھ لڑنے کی آپ کی خواہش ہو بلکل بلکل وہ کھلاری ہے ہمارا وہ ہے امریکہ کا کونڈر مکرے گر جس کو لازٹائی میں ہمارے مسلم جو ہے خبیب انہوں نے اس کو بیٹ کیا نیک لوگ لگا کھن کو ٹیپ آٹ کروایا میری خواہش اور میرا اس کو چیلنج ہے انشاءاللہ انشاءاللہ میری زندگی نہیں تو میں اس کو جو ہے امریکہ کے اندر ہی جا کہ اس کو فائٹ کر رہا ہوں گا میرا کھلا چیلنج ہے کونڈر مکرے گر کو میری بڑی خواہش ہے کہ میری اس کے ساتھ فائٹ ہو ناظرین راشی صاحب نے امریکہ میں اپن چینلیز کر دی ہے راشی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی عمر بہت کم عمر میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کافی زیادہ کامیابی دے دی ہے اب شادی کا کیا اراد ہے اب بھی تو گیم کرنی ہے ملک پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے کیونکہ زندگی میں دنیا میں آنے کا مقصد ہے اس ملک میں پیدا ہوئے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ اپنے والدین کو راضی کرنا اور اس ملک کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جائیں تاکہ دنیا کے پنوں میں لکھا جائے کہ یار یہ بندہ اس ملک میں تھا اور اس کی وجہ سے اس ملک کا نام ہے الحمدللہ جب تک ہماری حکومت ہمیں سپورٹ نہیں نہ کرے گی ہم آگے نہیں جا سکتے انڈیا میں میں گیا ہوں ادھر ہنومان جی کا کھاڑا تھا ادھر میں گیا ہوں ادھر تین سو لڑکے ٹریننگ کرتے ہیں ایک ٹائم پہ ایک کلب میں اتنا بڑا کھاڑا ہے وہ مہینے کا وظیفہ لگا دیتے ہیں کہ ہر مینے اس کو وظیفہ دینا ہے یہ بچہ پہلوانی کرے یہ بچہ گیم کرے سکول جانے سے پہلے یہ تلیم دی جاتے ہیں کہ آپ نے کھاڑے سے ٹریننگ کر کے پھر سکول آنا ہے اور فی بچے کا بیس سے تیس ہزار مہینہ وظیفہ لگاتے ہیں اور ان کا کروڑوں روپیا بجٹ ہے جو ان کی حکومت ان کو پے کرتی ہے اس لیے ہماری جو گیم ہے وہ بہت پچھے ہے اور انڈیا کے لڑکے اولمپک سے میڈل لے کے آ رہے ہیں ورلڈ چیمپنڈ سے میڈل لے کے آ رہے ہیں اسیہ سے میڈل لے کے آ رہے ہیں اور اگر ہماری حکومت بھی ہم پہ تھوڑا سا شفقت والا ہاتھ رکھ دینا تو الحمدللہ ہمارے ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے ایسے ایسے نو جوان ماہوں نے پیدا کیا ہے جو الحمدللہ ایک بار نہیں دہ دس بار اولمپک سے میڈل لے کے آ سکتے ہیں راشی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے فیوچر پلیننگز کیا ہے کہاں مزید یہ لے کر چلنا چاہتے ہیں اپنی فائٹ اور یہ ریسلنگ ہو جتنی ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں ہو رہی ہیں دیکھیں اس کے بعد ہماری فروچر پلیننگ کیا ہونی ہے جتنا ہمارا دل ٹوٹ گیا دیکھیں دل راتے کی ہوئی تھی میں نے دل و جان سے محنت کی ہوئی تھی کہ میں ورلڈ چیمپنشپ کھیلنے کے لیے جا رہا ہوں اور میریڈ پہ جا رہا ہوں الحمدللہ جو ہے سفارش ہے نہیں جا رہا کسی کے کہنے پہ نہیں جا رہا اور اتنی بڑی زیادتی کی ہے میرا تو یہی خیال ہے یہ گیم شیم چھوڑتے ہیں کام شام کرتے ہیں یہ ملک جو ہمارے یہ جو فیڈریشنوں کے جو افسر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے جن کا حق بنتا ہے وہ بیچارے ہمارے جیسے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں جیت کے اور جو لڑتے بھی نہیں ہیں وہ کھیلنے جاتے ہیں اور ہار کے واپس آ جاتے ہیں ناشی صاحب لاسٹ میں دیکھنے والوں کو کوئی ایسا فٹنس ٹپ آپ دینا چاہیں گے جو گھر بیٹھ کر اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں پانچ وقت کی نماز بھرو اپنے ماں باپ کا عدب کرو اور دلو جان کے ساتھ جو ہے کوئی بھی آپ فیلڈ ہے کوئی بھی کام ہے دل سے کرو ہمت میں چھوڑو انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہے صبر والوں کے ساتھ ہی اللہ ہوتا ہے جتنی خدمت کرنا ہے ماں باپ کی کرو ان کی دعاوں کے ساتھ ہی الحمدللہ آپ نے دنیا فتح کرنی ہے جی تو ناظرین یہ تھے راشد گجر صاحب جن کی گفتگو آپ نے سمانت فرمائی اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو کومنٹ سیکشن پر لازمی بتائیے کہ اپنے میزبان کو اجازت دیں اللہ حافظ